ہیلو دوستو آج کی اس کمپیوٹر کی کلاس میں میں سنجیو آپ سبھی ساتھیوں کا ہاردی کا ونندن کرتا ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر میں جو دو ٹوپک ہیں ایک تو فل فارم والا ایک جتنی بھی سوٹ کٹ کیز کمپیوٹر کی ہیں ان سے ہر ایک جام میں تین سے چار کیشن پوچھے جاتے ہیں پوچھے جاتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کے سامنے پورا دعویٰ کر رہا ہوں بھائی صاحب آپ کی ایک جام میں تین سے چار نمبر کے کیشن جو ہے فل فارم اور جو بھی سوٹ کٹ کیز ہیں ان سے ریلیٹیڈ پوچھے جائیں گے جس بھی ایک جام میں کمپیوٹر آتا ہے تو بھائی صاحب ان دو سیسن کو آپ کبھی مس مت کریے گا اس سیسن میں میں تقریباً آپ لوگوں کے لیے اسی سوٹ کٹ کیز جو ہیں تقریباً ستر سے لے کے اسی ہم سوٹ کٹ کیز کمپیوٹر کی کریں گے اس کے لئے ایک اور سیسن ہم سوٹ کٹ کیز کا لے کے آئیں گے اس میں بھی ستر اشی ہم کریں گے سوٹ کٹ کیز تقریباً ایک سو ساٹ سے لے کے ایک سو ستر سوٹ کٹ کیز کا میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ تیار کیا میٹر اتنی محنت سے میں نے اتنا سارا میٹر تیار کیا تو امید کروں گا آپ سیسن کو سیئر کر کے میٹر کو کھینچ ہوگے بھائی صاحب اس کے لئے جس بھی ساتھی نے لائک نہیں کیا ویڈیو کو وہ لائک کرے گا اور بھائی صاحب جنہوں نے بھی جو فل فرم والا ویڈیو نہیں دیکھا وہ ضرور سے ضرور دیکھ لیں کیونکہ فل فرم سے ریلیٹیڈ آپ کی ایکزام میں کوشن آنا ہے آنا ہے آنا ہے بھائی صاحب تو جس بھی ساتھی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا اس کے لئے ہم نے تین سو چار سو کوشن ہم نے کمپیوٹر کے کیے ہیں اور آگے بھی ہم یہ سوٹ کٹ کی جو والے دو ویڈیو ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں آگے وہ سیریز اپنی کنٹینیو رکھیں گے پندرہ سو پل اسکیوشن والی تو اس کی پلیلیسٹ بنا دی گئی ہے بھائی صاحب جس بھی ساتھی نے کمپیوٹر کے جو نہیں دیکھیں ویڈیو وہ دیکھ سکتا پلیلیسٹ میں جا کے اور آپ کے لائیویرین کی کلاس بھی رات کو نو بجے ہوتی ہے آٹھ بجے ہوتی ہے تو بھائی صاحب اس میں بھی زیادہ سنکھیا میں پدا رہے ہیں آپ تو چلیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں آج کی کلاس تو سبھی ساتھیوں کو گوڈ مورننگ رادے رادے رام رام تو ساتھیوں پہلی سوٹ کٹ کی آپ کے سامنے لکھی گئی ہے اچھے سے انجوئے کر کے پڑھیں گے ہر ایک سوٹ کٹ کیز کو اور اچھے سے اس سیسن کو کریں گے ہم تو بھائی صاحب زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں آپ جوڑے رہے ہیں تو پہلی سوٹ کٹ کی آپ کے سامنے الٹا پلس ایف الٹ پلس ایف کی سوٹ کٹ کی یہ جو ہم پہلے پڑھیں گے بیسک سوٹ کٹ کی اس کے بعد میں ہم مائکروسوپٹ جو وینڈو کی سوٹ کٹ کی ہیں وہ پڑھیں گے اور بعد میں ہم آؤٹلوک کی سوٹ کٹ کیز پڑھیں گے پھر ایکسل کی پڑھیں گے اور کل ہم ڈسکس کریں گے ایم ایسے جو ورڈ ہے ایم ایس ورڈ سے بہت ساری سوٹ کٹ کیز آتی ہیں جتنی بھی فنکشن کی ہیں اور بھی جو بچ جائیں گے کل ہم ساری ڈسکس کریں گے تو بھائی صاحب زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں شیئر کر کے لے کے چلیں گے اس کو میٹر کو تو پہلی سوٹ کٹ کی ہے ایلٹا پلس ایف تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا ایلٹا پلس ایف جو بیسک سوٹ کٹ کیز ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو ایلٹا پلس ایف کا مطلب کیا ہوگا فائل مینیو اپسن سین کرنٹ پروگرام فائل مینیو اپسن جو کرنٹ آپ کا پروگرام چل رہا ہے اس میں فائل مینیو اپسن کھولنے کے لیے ایلٹا پلس ایف دباتے ہیں دوستو ایلٹا پلس ای کی بات کر لیتے ہیں تو ایلٹا پلس ای ای کب دباتے ہیں دوستو تو ایلٹا پلس ای پریس کرتے ہیں جب ایڈٹ اپسن ان کرنٹ پروگرام جب کسی بھی کرنٹ پروگرام میں ہمیں اپسن جو ہیں ان کو ایڈٹ کرنا ہے تو ہم کس کو پریس کرتے ہیں الٹا پلس ای کو کرتے ہیں ایف ون کا آپ سے پوچھا گیا ایف ون جو جتنی بھی فنکشن کی ہیں ان کی الگ سے میں ایک سانے لے کے آنگا آپ لوگوں کے لئے اس میں الگ سے بتاؤں گا لیکن یہاں پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایف ون جو ہے بیسک سوٹ کٹ کیز میں ایف ون کا کیا کام ہوتا ہے یونیورسل ہیلپ تو ہیلپ کے لئے ہمیشہ کون سی کی کامیں لی جاتی ہے تو دوستو ہمیں جب بھی مدد ہوگی تو ہم کہاں بھاگیں گے ہم بھائی صاحب ایف ون کے پاس بھاگیں گے کہ ہمیں مدد چاہیے ہماری ہیلپ کرو دوستو اگلا دیکھیں الٹا پلس اے سیلیکٹ اور ٹیکسٹ کرنے کے لئے کنٹرول پلس اے سوری کنٹرول پلس اے کام میں لیتے ہیں کنٹرول پلس اکس کنٹرول پلس اکس کب کام میں لیتے ہیں کٹ کے لئے کٹ کے لئے کیا کام میں لیتے ہیں کنٹرول پلس اکس کام میں لیتے ہیں سپٹ پلس ڈیلیٹ آپ سے پوچھا ہے تو کٹ سلیکٹڈ آئیٹم کی جگہ ہوگا ڈیلیٹ سلیکٹڈ آئیٹم یہاں پہ ہوگا دوستو آپ اس کو کریکٹ کر لیجیے گا کٹ کی جگہ ڈیلیٹ سلیکٹڈ آئیٹم ہو جائے گا دوستو سپٹ پلس ڈیلیٹ اس کا رائٹ آنسور اگلا دیکھئے کنٹرول پلس سی کی بات کر لیتے ہیں تو کنٹرول پلس سی میں کیا ہوگا کوپی سلیکٹڈ ٹیکسٹ تو کوپی کرنے کے لیے پورے ٹیکسٹ کو کیا کرتے ہیں کنٹرول پلس سی اس کے علاوہ کنٹرول پلس انسٹ بٹن دبانے کے بعد بھی کیا ہو جاتا ہے ٹیکسٹ کوپی سلیکٹڈ آئیٹم ہو جاتا ہے دوستو اگلا دیکھئے کنٹرول پلس وی اس سے کیا ہوتا ہے کنٹرول پلس وی سے ہوتا ہے پیسٹ کنٹرول پلس وی سے کیا ہوتا پیسٹ اس کے علاوہ بات کروں تو سپٹ پلس انسٹ سے بھی کیا ہوتا دوستو اس سے بھی پیسٹ ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھئے گا لیکن کنٹرول پلس وی والا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ یاد اچھے سے رکھئے گا اگلا دیکھئے اگلے پہ ہم چلتے ہوم ہوم پہ کیا ہوگا تو دے بیگنیم آف دے کرنٹ لائن جو ہم ایک لائن لکھ رہے ہیں مال لیجئے دوستو یہ ایک لائن ہے یہ ہم لائن لکھ رہے ہیں تو اس لائن کے بیگنیم میں مطلب آپ یہاں پہ ہو اس لائن کے اور آپ بیگنیم میں چلے جاؤ گے یہاں پہ تو ہوم دبانے پہ کنٹرول پلس ہوم کا کب بات کرتے ہیں کنٹرول پلس ہوم ہم کب دباتے ہیں گو ٹو دے بیگنیم آف دے ڈوکیومنٹ مال لیجئے یہ ہمارا پورا ڈوکیومنٹ ہے ہم یہاں پہ اب بیگنیم میں جانا ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کنٹرول پلس ہوم ہم دبانا پڑے گا تو ہم کہاں جائیں گے ہم آ جائیں گے بھائی صاحب ہم یہاں آ جائیں گے سب سے شروع میں ہم یہاں آ جائیں گے تو اگلا دیکھیں دوستو کنٹرول پلس ہو گیا ہمارا اینڈ کی بات کر لیتے ہیں تو گو ٹو اینڈ آف کرنٹ لائن کرنٹ لائن کے اینڈ میں جانے کے یہ مطلب یہ ہماری لائن چل رہی ہے اس لائن میں ہم یہاں شروع میں ہیں تو اینڈ میں جانے کے لیے کون سا دبائیں گے اینڈ دبائیں گے دوستو انڈ بھائی صاحب آپ کی زندگی کا ابھی آپ کے پڑھنے کا انڈ نہیں ہوا ہے اور پڑھائی سے ریلیٹڈ چلی آپ کو موٹیویشن جو ہے بیچ میں ہی دے رہتے ہیں کیونکہ یہ جس سے آپ میں ایک ارجہ بھی بنی رہے گی اور پوری کلاس کے اندر بھائی صاحب آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ آپ جس پیج سے گجر رہے ہیں اس پیج سے میں بھی گجرہ ہوا ہوں تو بھائی صاحب جو بھی سٹوڈنٹ تیاری کرتے ہیں کئی ویدیارتیوں کے فون بھی آتے ہیں کہ سر دو تین سال ہو گئے تیاری کرتے ہوئے سیلیکشن ہو نہیں رہا ہے کبھی ایک نمبر سے رہ جاتے ہیں کبھی مطلب بھائی صاحب ایسا چلتا ہے ایکزام پرکیریاں پوری نہیں ہوتی ہے دو دو سال تک تو بھرتیاں لٹکا دیتے ہیں تو اس میں ویدیارتی کی جو ہے وہ عمر جو ہے وہ نکلتی جاتی ہے لیکن آپ کو جو ہے ساتھیوں حتاس نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا اس کے لئے آپ لوگوں کے لئے ایک کہانی لے کے ہیں بھائی صاحب ایک بار ایک لڑکا تھا تو اس لڑکے نے جو ہے گورنمنٹ جوب کی تیاری شروع کی دو بار فیل ہوا تیسری بار پھر سے فیل ہوا بھائی صاحب ایکزام میں تو ایک میڈل کلاس فیملی سے تھا اس کے پاپا کسان تھے تو اس کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو اس نے جو ہے تیسری بار پھر فیل ہوا تو اس کے پاپا کا اس کے پاس فون آیا وہ گھر سے باہر رہتا تھا تیاری کرتا تھا تو کوچنگ مگیرا کرتا تھا تو اس کے پاپا کا فون آیا بھائی صاحب کی کتنی اور تیاری کروگے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یہ آپ کو پتا ہے تو انہوں نے کہا کہ پاپا ایک موقع مجھے اور دیجئے تو اس کے پاپا نے کہا کہ اب اور موقع آپ کو وہاں نہیں ملے گا کوچنگ جتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں آپ گھر آ کے ہی جو ہے اپنی پڑھائی جاری رکھیں تو بھائی صاحب یہ سن کے اسے لڑکے کی جو ماں ہے اس نے اگلے ہی دن اس کو ایک بار پھر فون کیا کی بیٹا تیر کو کتنے روپے چاہیے تو ماں کے ماں کے لیے ہی ہم آج بات کریں دوستو تو دھیان سے سنیے گا پوری کہانی کو تو اس نے کہا کہ اس کی ماتا جی نے کہا کہ آپ کو کتنے روپے چاہیے بیٹا تو اس نے کہا کہ دس ہزار روپے چاہیے تو اگلے ہی دن اس کی ماں نے اس کے کھاتے میں گیارہ ہزار روپے بھیج دیے بھائی صاحب تو یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے ہم ہمارے گھر والوں سے اپنی ماں سے جتنے بھی پیسے مانگتے ہیں بھائی صاحب ہزار روپے ہمیں زیادہ ہی ملتے ہیں کی بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو کی زیادہ سے زیادہ اس کے جو ہیں آرام سے پیسہ کام ملے اور کوئی بھی پریشانی اسے نہ ہو دوستو تو اس کے لیے اس کی ماں نے اس اگلے مہینے کی بات آئی تو اگلے مہینے پھر اس لڑکے نے فون کیا اور اس کی ماں سے پوچھا تو ماں کو بولا کی پندرہ ہزار روپے چیئے تو اس کی ماں نے بھائی صاحب کیا ہے سولہ ہزار روپے اس کے اکاؤنٹ میں اگلے دن بھیج دیے بھائی صاحب ایسے کرتے کرتے اس کی ماں اس کو ہر مہینے جو ہے اس کو پیسے بھیجتی رہی اور تقریباً پانچ سا مہینے بعد اس کا ایکزام جو ہے وہ کوالی فائی ہو گیا وہ جوب لگ گیا جب بھائی صاحب وہ گھر گیا تو گھر جانے کے بعد اس کی ماں بولی کی بیٹا اب تو جوب لگ گیا اب تو تیرے جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی فرینڈ ہیں وہ کیا مانگیں گے تجھ سے پارٹی مانگیں گے تو اس کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میری صندوق میں پیسے پڑے ہیں وہاں سے پیسے لے جا بیٹا تو جب اس نے ماں کی صندوق کو کھولا تو بھائی صاحب وہ کھالی کھالی لگی آپ کو پتا ہے اس میں کیا اس کو میسنگ لگا آپ سبی کو پتا ہے تو کمنٹ جرور کرنا کہ اس کو کیا میسنگ لگا تو بھائی صاحب جب اس نے صندوق کھولی تو اس کے اندر پیسے تو تھے لیکن کیا مش تھا اس کے اندر ماں کے گہنے نہیں تھے بھائی صاحب ماں کے گہنے نہیں تھے اس ماں نے اپنے سارے گہنے بیچ کے جو اس بچے کو پیسے بیچتی تھی تو ان گہنوں کے ہی وہ پیسے تھے تو بھائی صاحب کیا آپ میں اتنا دم ہے کہ آپ اپنی ماں کے لیے وہ نئے گھہنے لے کے آ سکتے ہو تو بھائی صاحب آپ کو بھی پوری محنت کرنی ہوگی اور ایک نہ ایک دن اپنی ماں کے لیے وہ نئے گھہنے آپ کو لاکر دینے ہوگے تو بھائی صاحب جو بھی بچے حطاس ہوتے ہیں کہ سر سیلیکشن نہیں ہوا بھائی صاحب آپ کو پڑھائی چھوڑنی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی کام بھی نہیں ہے مطلب اور آپ کا کوئی بیجنس ہو تو بھائی صاحب ہم سب میڈل کلاس فیملی سے ہیں ہمیں ایک گورنمنٹ جوب چاہیے چاہیے اس کے لاؤں ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم نہیں ہیں امبانی کے بیٹے ہم نہیں ہیں اتنے بڑے جو رتن ٹاٹا جو ہیں ان کی سکشیت کے بیٹے نہیں ہیں ہمیں سرکاری جوب کے بینہ ہمارا کام چل جائے گا بھائی صاحب ہمیں سرکاری نوکری جو ہے وہ چاہیے اور وہ کسی بھی قیمت پر چاہیے تو بھائی صاحب اپنا جوش جو ہے وہ کم نہ ہونے دیں دوگونی محنت کے ساتھ لگیے کہ ہمیں ہماری ماں کے لئے سب کرنا ہے کہ دوستو جب میری آپ کو لوگوں کو بات بتاتا ہوں کہ جب میں بھی چھوٹا تھا تو اپنے ننیحال جاتا اپنے جو نانا جی نانی جی تھے ان سب کے بارے میں جو ہے یہ ساری چیزیں وہ بولتے تھے کہ بیٹا ایک دن افسر بنے گا ایک دن افسر بنے گا میرے دادا جی جو تھے وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے وہ بھی کہتے تھے بیٹا ایک دن افسر بنے گا اور ان جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے لئے افسر بننا کیا ایک سرکاری نوکری چاہے وہ ایک نوکری چپڑاشی کی کیوں نہ ہو لیکن ہمارا بیٹا جو ہے ہمارا جو پوتا جو ہے وہ سرکاری نوکری لگ گیا ہے دوستو تو اس کے لئے وہ افسر کے برابری کام کرتی ہے لیکن جب میں جوب تو لگا لیکن دوستو جب میں جوب لگا تو اپنی ماں کو فون کیا تو میری ماں نے یہی بولا کہ کاس اگر آج تیرے دادا جی جندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے تو دوستو جس کے بھی دادا دادی نانا نانی سب جندہ ہیں ان کے لئے ان کی خوشی کے لئے بھائی صاحب زیادہ سے زیادہ محنت کریے جوب آپ کو جرور ایک نہ ایک دن ملے گی چاہے آج نہیں تو ایک سال بعد ملے گی ایک سال بعد نہیں تو ایک سال چھے مہینے بعد ملے گی بھائی صاحب جوب جرور آپ کو ملے گی آپ اپنی محنت میں کوئی کمی مت چھوڑنا اور دوستو جو محنت کرتے ہیں وہ سکشیس سے ہوتے ہیں لیکن جو محنت نہیں کرتے ہیں اور جو پاگل بناتے ہیں گھر والوں کو ان کے تو سکشیس سے نہیں ملتے دوستو تو امید کروں گا آپ کو ایک کہانی پسند آئے گی اب ہم سیسن کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلی فل فارم دیکھتے ہیں اگلی فل فارم آپ کے سامنے ہے کنٹرول پلس اینڈ جب کسی ڈوکیومنٹ کے اینڈ میں جانا ہو تو کیا ہوتا ہے کنٹرول پلس اینڈ ہم دباتے ہیں دوستو اگلہ دیکھیں shift پلس ہوم highlight from current position to beginning of the line highlight from current position to beginning of the line دوستو shift پلس ہوم کا یہ مطلب ہوتا ہے اگلہ دیکھیں shift پلس اینڈ کی میں بات کرلوں تو highlight from current position to end of the line current position سے لے کے end of the line جیسے کہ میں یہ بات کروں کہ مجھے اتنی چیز highlight کرنی ہے اتنی چیز highlight کرنی ہے تو اس چیز کے لئے میں کیا کروں گا shift پلس اینڈ دباؤں گا current position میری یہاں ہے current position سے لے کے end of the line تک مجھے highlight کسی چیز کو کرنا ہے تو میں کیا دباؤں گا shift پلس اینڈ اور مجھے current position سے لے کے beginning of the line highlight کرنا یہ میری current position اور beginning of the line کہاں یہاں تک اسے highlight کرنا تو میں کیا دباؤں گا shift plus home دباؤں گا دوستو امید کروں گا آپ سمجھ گئے ہوں گے اگلا دیکھئے control plus یہ arrow والا جو نسان ہے اس سے آپ کہا جاؤ گے move one word to the left at a time مطلب آپ ایک word left ہو جاؤ گے ایک time میں مطلب آپ یہ shortcut کی اگر دباؤ گے یہ shortcut کی آپ دباؤ گے تو ایک word جو ہے وہ left ہو جاؤ گے مطلب آپ یہاں تھے تو آپ یہاں آ جاؤ گے دوستو یہاں آ جاؤ گے اور اگلا دیکھئے اگلے میں ایک word آگے چلے جاؤ گے ایک word right میں چلے جاؤ گے control plus یہ والا arrow آپ دباؤ گے تو ایک word right چلے جاؤ گے اگلا دیکھئے بھائی صاحب Microsoft window کی جتنے بھی shortcut کی آپ انہیں دیکھ لیتے ہیں دوستو elta plus tape elta plus tape کا کیا مطلب ہوگا switch between open application open application جو ہیں ان کے بیچ میں switch کرنے کے لیے ہم elta plus tape دباتے ہیں elta plus shift plus tape بھائی صاحب بہت زیادہ آپ کی اگزام میں پوچھی جاتی ہے بہت زیادہ اس کو تو very very important کر لینے ہوں آپ کو switch backward between open application جو بھی آپ کا application open ہے اس کے اندر backward جانے کے لیے کیا دباتے ہیں elta plus shift plus backward بولے تو پیچھے جانے کے لیے elta plus shift plus tape ان shortcut کی جو پورے مطلب ہو انگلیس میں اس لیے لکھیں کیونکہ انگلیس میں یہ اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں ہندی کے اندر ان میں confusion بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے میں انگلیس میں ان ساری چیزوں کو لے کے آئے ہوں اور امید کروں گا آپ کو ہندی میں بھی بتا رہا ہوں تو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے ہر ایک چیز اگلا دیکھیں بھائی ساب اگلا دیکھیں elta plus print screen elta plus print screen آپ دباؤ گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا create screenshot of the current program current program کا screenshot لینے کے لیے آپ کیا دباؤ گے elta plus print screen control plus alt plus delete تو یہ آپ دباؤ گے تو reboot window task manager ہو جائے گا restart window آپ کا ہو جائے گا دوستو اگلا دیکھیں control plus escape control plus escape آپ دباؤ گے تو bring up start menu bring up start menu کا مطلب ہو جائے گا start menu start menu کو شروع کرنا bring up start menu دوستو elta plus escape آپ دباؤ گے تو switch between application on task bar مان لیجئے آپ کے جو task bar ہیں جو بھی computer کی screen ہے اس کے اوپر جو application ہے یہ مان لیجئے google chrome ہے یہ مان لیجئے facebook ہے یہ مان لیجئے instagram ہے یہ مان لیجئے whatsapp ہے تو دوستو آپ کو ایک دوسرے اس سے اس پہ اس سے اس پہ اور اس سے اس پہ switch کرنے کے لیے automatic switch کرنے کے لیے کیا دبانا ہوگا elta plus escape آپ کو دبانا ہوگا دوستو امید کروں گا اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے بھائی صاحب کتہ ہی ایک دم اچھے سے سمجھا رہا ہوں اتنا اچھے سے تو کوئی نہیں سمجھاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہوں f2 کی بات کر لیتے تو کسی بھی کسی بھی چیز کی computer میں help چاہیے help چاہیے تو کونسا f1 کسی بھی چیز کا rename کرنا بھائی صاحب rename مجھے یہ نام اچھا نہیں لگ رہا اور rename کرو بھائی صاحب f3 کی full form f3 کا کیا مطلب ہو جائے گا start find from desktop start find from desktop اگلا دیکھیں f4 کی بات کر لیتے ہیں open the drive selection when browsing open the drive selection when browsing آپ جب browser چلا رہے ہو تو اس کے اندر drive selection اس کو open کرنے کے لیے f4 کا use کرتے ہیں refresh مطلب بھائی صاحب تازہ محسوس کرنے کے لیے ریفریس کرنے کے لیے کسے کام میں لیتے ہیں f5 کو کام میں لیتے ہیں دوستو elta plus f4 کی بات کر لیتے ہیں elta کے ساتھ f4 دباؤگے تو current close current open program پروگرام 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 اس کو close کرنے کے لیے میں کیا دباؤں گا elta plus f4 تباؤں گا لیکن میں بھائی صاحب دباؤں گا نہیں کیونکہ میرے کو close نہیں کرنے بھائی صاحب control plus f4 کی بات کر لیتے ہیں control plus f4 کی بات کر لیتے ہیں تو control plus f4 کے لیے close window in program close window in program دوستو اور close current open program جو اس کے لیے f4 control elta کے ساتھ f4 دمائیں کنٹرول کے ساتھ f4 کے لیے window program close کرنے کے لیے اگلا دیکھئے control plus plus کی بھائی صاحب بھائی صاحب آپ جو بھی width ہیں جو بھی چوڑائی ہیں آپ کی automatically adjust کر سکتے ہو جتنے بھی column ہے window explorer میں ان کی چوڑائی آپ adjust کر سکتے ہو جو کی دبا کے control plus plus کی دبا کے control plus plus بھائی صاحب double plus اگلا دیکھئے control plus enter کی کے ساتھ آپ کیا ہوگا control plus enter او بھائی صاحب یہ تو بہت گڑوڑ ہو رہی دھان سے پڑھئی گا elta plus inter control plus inter بول رہا open properties window of selected icon اور program بھائی صاحب میں بھی لگتا کسی کے خیالوں میں کھویا ہوا ہوں ہاں اگلا دیکھئے shift plus f10 shift plus f10 کا کیا ہوگا simulate right click on selected item right click کرنا selected item کے اوپر shift plus f10 سے shift plus delta delete program permanently تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا holding shift during boot up holding shift during boot up مطلب آپ کو hold کر کے رکھنا ہوتا ہے shift button کو تب کیا ہوگا boot جو ہے آپ کی boot جو ہے boot کس لیے کرتے ہیں computer میں جو بھی refresh کرنے کے لیے boot use کرتے ہیں جس سے کیا ہوگا وائرس نہیں آتے boot دیورنگ ہو بھائی ہو بھائی صاحب یہ کیا آگیا holding shift when putting in an audio cd will prevent cd player from playing تو بھائی صاحب یہ holding shift during boot up یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اگلا دیکھ تے ہم یہ آگیا نیچ بھائی صاحب add note here پتہ نہیں کیا دب جاتا میرے سے اگلا دیکھ outlook کی shortcut keys دیکھ لیتے ہیں outlook lta plus s lta plus s send the email send کرنے lta plus s ctrl c copy the selected test ctrl plus x c copy ctrl plus p open print dialog box جب print کرتے ہیں تو ہم کیا دباتے ctrl plus p تو یہ ساری چیزیں easy c copy c c cut j send the email and c print c c c complete name email typed in address bar complete name address bar is c 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 key 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 این کی بات کر لیتے ہیں کیریٹ نیو ایمیل نئی ایمیل کیریٹ کرنے کے لئے کنٹرول پلس این کنٹرول سیپٹ پلس اے کیریٹ نیو اپوئیٹمنٹ تو یور کلینڈر کلینڈر کے اندر نیا اپوئیٹمنٹ سیٹ کرنے کے لئے کنٹرول سیپٹ اور اے دباتے ہیں دوستو اگلا دیکھیں کنٹرول سیپٹ او اوپن دے آؤٹ بوکس اوپن دے آؤٹ بوکس کے لئے کنٹرول سیپٹ اور او دباتے ہیں کنٹرول سیپٹ پلس آئی اوپن دا انبوکس دبانے کے لیے کنٹرول سیپٹ آئی دباتے ہیں کنٹرول سیپٹ کے ایڈ نیو ٹاسک نیا ٹاسک سٹارٹ کرنے ایڈ کرنے کے لیے کنٹرول سیپٹ پلس کے دباتے ہیں کنٹرول سیپٹ پلس کے کیریٹ نیو کونٹیکٹ نیو نیا کونٹیکٹ کیریٹ کرنے کے لیے کنٹرول سیپٹ اور سی دباتے ہیں کنٹرول سیپٹ اور سی کنٹرول سپٹ اور جے نیو جرنل انٹری نیو جرنل انٹری کیریٹ کرنے کے لئے کنٹرول سپٹ اور جے دباتے ہیں دوستو تو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لئے اور بات کر لیتے ہیں ایکسل کی بھی کچھ آج میں ایکسل کی بھی ڈسکس کر لیتا ہوں اس کے بعد میں ایکسل کی جو بچ جائیں گی وہ کل ایم ایس ویڈ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور جو فنکشن کی آپ کی ساری ایف ون سے لے کے ایف بارہ تک ان کو ایک ساتھ میں ڈسکس کریں گے کل تو بھائی صاحب کل کے سیشن میں بھی زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں آئے اور اب ہماری کمپیوٹر کی جو کلاس ہے وہ صوبہ آٹھ بجے ہوگی دو چار دن جو ہے راکیج جی تھوڑی تبیعت خراب تھی اس کے بعد میں ان کی سیسٹر کا سیلیکشن ہوا تو ان کو وہاں پہ وہ چھوڑنے کے لئے گئے ہوئے تھے ایک دو دن کے لئے تو تھوڑا بیجی تھے ہو تو اس لئے تین چار دن سے ان کی کلاسیز نہیں ہوئی تھی باقی ان کی کلاسیز بھی اب ریگولر چلیں گی اور کمپیوٹر کی صوبہ آٹھ بجے ریگولر کلاسیز ہوں گی دوستو تو زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں آئے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ایکسل سوٹ کٹ کی ایف ٹو کے بارے میں ایڈٹ کرنے کے لئے کسی بھی سیل کو ایڈٹ کرنے کے لئے ایف ٹو دباتے ہیں کسی بھی کو ہیلپ کے لئے کونسی دباتے ہیں ایف ٹو ری نیم کے لئے ایف ٹو ری فریس کے لئے ایف ٹو اور ایف ٹو کب دباتے ہیں جب ایڈٹ کرنی ہو ایڈٹ کے لئے ایف ٹو اور ری نیم کے لئے ری نیم کریں گے تو ایڈٹ تو کرنی پڑے گی بھائی صاحب ایڈٹ کریں گے تب ہی تو ری نیم ہوگی اگلا دیکھیں ایف ٹو کی بات کر لیتے ہیں گو ٹو اے اسپیسیفک سیل کسی بھی اسپیسیفک سیل پر جانے کے لیے بھی ایم ایس اکسل میں ایف 5 کا یوج کرتے ہیں اس کے لیے اور ریفریس کے لیے بھی ایف 5 کا ہی یوج کرتے ہیں دوستو ایف 7 کی بات کر لیتے ہیں اسپیلنگ چیک کے لیے کس کا یوج کرتے ہیں ایف 7 کا تو یہ آپ کو پوری جو رام کا تھا یہ نہیں یاد کرنی یہ پوری آپ کو یاد کرنے کے جوری نہیں یہ میں نے آپ کو بس لکھا ہے باقی اسپیلنگ چیک کے لیے ایف 7 یاد آپ کر سکتے ہیں spelling چیک کے لئے f11 초 کنٹرول پلیس سیپٹ پلیس یہ سمبول جو دیا گیا اس کے لئے کیا کرتے ہیں انٹر دیکھ کرنٹ ٹائم ہمیں انٹر کرنے کے لئے اور کرنٹ ڈیٹ انٹر کرنے کے لئے کنٹرول پلیس یہ جو چین گ دیا گیا سیپٹ نہیں لگائیں گے اس کے اندر السیپٹ پلیس اس کے لئے insert new VarX Seed نئی VarX Seed insert کرنے کے لئے السیپٹ پلیس سیپٹ پلیس f3 open the excel formula window excel میں جو فورمولے ہوتے ہیں ان کو open کرنے کے لیے shift plus f3 دباتے ہیں shift plus f5 کب دباتے ہیں bring up search box search box کو open کرنے کے لیے دوستو اگلا دیکھیں control plus select all content of veraxit select all control plus اے کے لیے زیادہ confusion مت ہو control plus اے دیکھیں تو select all جو جتنا بھی content ہے اس کو select کرنے کے لیے چاہے وہ work sheet میں ہو چاہے وہ ms web میں ہو چاہے وہ ms powerpoint میں ہو کہیں بھی ہو control plus a کا a کی مطلب ہوتا ہے control plus b کا بھی a کی مطلب ہوتا ہے bold control plus i کے لیے بھی a کی مطلب ہوتا ہے italic کرنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں آپ ان کو ایک طرح سے یاد کر لیچے گا control plus c کا copy ہوتا ہے control plus v کا paste ہوتا ہے control plus d کا کیا ہوتا ہے fill کسی بھی چیز کو fill کرنے کے لیے control plus کے insert کرنے کے لیے control plus f ہو جائے گا open find and replace option open find and replace options control plus f ہو جائے گا control plus g کی بات کر لیتے تو open go to option open جو go to option ہے اس کو open کرنے کے لیے control plus g ہو جائے گا control plus h کے لیے control plus h کے لیے بات کر لیتے تو open find and replace option control plus u کا underline ہو جائے گا بہت سیمپل control plus y کا بات بات کر لیتے ہو تو امپورٹنٹ ہے کنٹرول پلس وائی انڈرلائن سیلیکٹڈ ٹیکسٹ شاید یہ انڈرلائن نہیں ہوگا اور میں اس کو دیکھ کے بتاؤں گا میرے بھی تھوڑا کنفیجن ہے انڈرلائن ہوتا یا نہیں ہوتا آپ کمنٹ میں بتائے گا باقی میں کل اس کو دوبارہ ڈسکس کروں گا کنٹرول پلس وائی کیونکہ اتنی ساری میں نے پرنٹنگ کی تھی تو مسپرنٹ بھی ہو سکتی ہے کنٹرول پلس فائف کی بات کر لیتے ہے تو تو کنٹرول پلس فائف کی بات کر لیتے ہیں highlight selection एक جو specific area उस کو select highlight کرنے کے لیے کنٹرول پلس فائف ڈباتے ہیں دوستو کنٹرول پلس او کی بات کر لیتے ہیں تو open option open option کرنے کے لیے کنٹرول پلس o ڈباتے ہیں کنٹرول پلس end open new document ڈوکیومنٹ کنٹرول پلس p print ڈوکیومنٹ کنٹرول پلس s شایو کے لیے کنٹرول پلس as دباتے ہیں تو دوستو امید کروں گا آپ کو یہ سیسن پسند آیا ہوگا آج ہم اتنی کریں گے باقی بچی ہوئی سوٹ کٹ کیز کل کے کلاس میں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ بھائی صاحب شیئر کروگے میٹر کو کھینچوگے لائک جس نے نہیں کیا وہ لائک کروگے سبسکرائب جس نے نہیں کیا چینل کو وہ سبسکرائب بھی کروگے اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ بھی کروگے دوستو ایسی کے ساتھ ملتے ہیں آگلی کلاس میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بارد